کورونا کے خلاف بھارت نے جنگ چھڑ دی ہے اس جان لیوہ بارے سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بھارت جہاں ایک اور پکتہ تیاری کر رہا ہے وہیں دوسری اور دنیا کو بھی راستہ دکھا رہا ہے بھارت نہ صرف کورونا کے خلاف جم کر لڑ رہا ہے بلکہ دنیا کو راستہ بھی دکھا رہا ہے تھوڑی دیر بعد سارک دیشوں کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بیٹھک ہوگی وہیں آج اٹلی ایران میں فسے بھارتیوں کو دیش لائے گیا یہ ہے کورونا کے خلاف بھارت کا دم بھارت ہی نہیں پورے دکھشن ایشیا کو لے کر بھارت نے چنتا جتائی اس کا سمرتن پاکستان نے کیا جو عام طور پر بھارت کی ہر پٹل پر ٹانگ اڑاتا رہتا ہے ویڈیو کانفرنسنگ سے ہونے والی بیٹھک میں پاکستان بھی حصہ لے گا لیکن پردان منطری عمران خان شامل نہیں ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ آپدہ کے بہانے بھارت اور پاکستان کتنے قریب آتے ہیں رشتوں میں جمعی برف کتنی پگھلتی ہے ساتھیوں ایسے سمیمے ہفہیں بھی تیجی سے پھیلتی ہیں کوئی کہتا یہ نہیں کھانا ہے وہ نہیں کرنا ہے اس لوگ چار نئی چیزیں لے کر کے آ جائیں گے یہ کھانے سے کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے ڈھکنا کرنے سے بچا جا سکتا ہے میری سبھی دیشواسیوں پراثنہ ہے مہربانی کر کے ان اپفاؤں سے بھی بچنا ہے آپ کو کچھ بھی لگتا ہے جو بھی کرے اپنے ڈاکٹر کی سلہ سے ہی کرے ہم سوائم ڈاکٹر نہ بڑھ جائے کرونا سے دنیا میں ہاہکار ہے لیکن بھارت مستہدی سے ڈٹا ہے آج ہی ایران میں فسے 234 لوگوں کو بھارت لائے گیا جس میں 103 شدھالو اور 131 چھاتر ہیں ایران میں کرونا سے ہاہکار ہے ان ناغرکوں کو جیسل میر لائے گیا ہے جہاں انہیں آئیسولیشن کیمپ میں رکھا جائے گا آج اٹلی سے بھی 218 لوگ لائے گئے جن میں 213 چھاتر ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہر پہل اس دشاہ میں اور میں بڑھائی دینا چاہوں گا دیش کی سرکار کا نیتر اترپدھان منتری کا کہ اس وائرس کے خلاف جو ابھیان چلا ہے ہمیں وشواس ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اور دنیا کو بتا سکیں گے کہ ایسے ستھتیوں میں کس پرکار سے سرکاروں کو قدم اٹھانا چاہیے بھارت ان دیشوں میں شامل ہے جس نے وہان سے اپنے ناغرکو کو لانے میں دیری نہیں کی وہان سے لائے گئے 112 لوگ کل ہی دلی کے ایک چھاولہ آئیسولیشن کیمپ سے گھر بھیجے گئے کورونا کو لے کر بھارت کی تیاری اس قدر پختہ ہے کہ ایران کو بھی مدد مانگنی پڑی بھارت نے احتیاطن سبھی بورڈر سیل کر دیئے ہیں اب زمینی راستے سے نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان کے ساتھ ساتھ میاں مار نہیں جا سکتے واغہ آٹاری بورڈر سے بھی آواجہ ہی پر روک ہے آج تک بیورو کورونا مہاماری ہے تو شہر شہر میں تیاری بھی ہے دیکھیں آج تک سمبادداتوں کی الگ لگ حصوں سے یہ گراؤنڈ رپورٹ کورونا وائرس کا اثر اب راجدانی میں بھی نظر آنے لگا ہے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کنورٹ پلیس سے اگر آپ دیکھیں یہاں پر راجیف شاٹ میٹرو سٹیشن سے آنے والے لوگوں کی جو سنخیہ ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آج رویوار کا دن ہے لیکن آج سنڈے کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایکوناٹ پلیس بلکل خالی نظر آ رہا ہے جو عام طور پر لوگوں سے بھرا ہوا رہتا ہے دیکھیں پالے کا بزار یہاں پر ہے بلکل خالی نظر آ رہا ہے یہاں پر بزار اس وقت ہم لاشپت نگر مارکیٹ میں موجود ہیں لوگوں میں کورونا کا ڈر اس قدر پیلا ہوا ہے کہ پورا مارکیٹ جو ہے خالی پڑا ہوا ہے آپ کو تصفیروں میں دیکھانے کا پریاز کریں گے کہ ویکنڈ ہے سنڈے کا دن ہے لیکن عمومن ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ رش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نہ پارکنگ کی سپیس ملتی ہے نہ لوگوں کو نورمل چلنے کی بھی جگہ ملتی ہے لیکن کیونکہ کورونا کا ڈر لوگوں میں اتنا فیلا ہوا ہے کہ راست سے جو ہے وہ خالی ہو گئے ہیں کیونکہ لوگوں کا کم آنا ہو رہا ہے ڈر رہے ہیں لوگ ڈیش بھر میں کورونا وائرس کا پرکوب تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے روک تھام کے لیے سرکار دورہ کئی مہتپونڈ نرنے لیے گئے ہیں ریلوے ویبھاگ دورہ بھی پیسنجرز کی سرکچہ کے لیے کافی مہتپونڈ نرنے لیے گئے ہم اس فقت لکناؤں کے چار باگ ریلوے سٹیشن پر موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کوچ میں صاف طور پر ایک پوسٹر لگا ہوا ہے جس میں کورونا وائرس سے بچاؤں کے لیے کیا قدم اٹھائے جائے اس کا ویبھرن دیا گیا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ ریلوے دورہ اب یہ کرا گیا ہے کہ ٹرین چلنے سے پہلے ٹرین کو پوری طرح سے سانیٹائز کیا جائے گا ہم اس فقت ایک ٹرین کے اندر موجود ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ریلوے کرمچاریوں دورہ ٹرین کو سانیٹائز کیا جا رہا ہے سانیٹائزر کا پریوک کر کے سبی سیٹوں کو اچھے سے صاف کیا جا رہا ہے